ہوں بے الہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچھا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورہ الکحف میں رب العزت کا ارشاد ہے قل اہل ننبیوکم بالاخصرین آمالا کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمال کے تبار سے سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں اللَّذِينَ ذَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں رمضان برکتوں والا مہینہ ہے برکتوں والے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد افتاری کرنے کے بعد ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ضرور رہتی ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور رب العزت نے یہ خبر دیئے قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالَ کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمال کے تبار سے سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوششیں ساری دنیا کی زندگی میں گم ہو رہی ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں آج کس نشست سے ہم دیکھیں گے وہ کونسے کام ہے جن کو انجام دیتے ہوئے نیکی کے کام ہو نہیں پاتے نیکی کا راستہ گم ہو جاتا ہے دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے وہ کونسے کام ہے جن سے خصوصی طور پر اجتناب کرنا ضروری ہے عام زندگی میں بھی اور رمضان میں بھی خصوصی طور پر رمضان میں اس لیے کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے سب سے پہلی بات اللہ تعالی کی ذات حق ہے اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالی نے حق پر قائم کیا ہے ہر نہق چیز ہر باطل چیز نہ اس کائنات سے میچ کرتی ہے نہ اللہ تعالی کی ذات سے اس کا کوئی تعلق رہ جاتا ہے حق اور نہق ایسے ہی ہے جیسے سچ اور جھوٹ حق سچ کو بھی کہتے ہیں اور حقیقت سچی ہوتی ہے اور جو چیز غیر حقیقی ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ پاتے اس لیے کہ جھوٹ خون بن کے گردش کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ انسان کے اندر رج بس گیا ہے جھوٹ معمول ہے جھوٹ گفتگو جھوٹی تعلقات جھوٹے دین کے ساتھ تعلق جھوٹا عمل کے میدان میں اتنے کھوٹے کیوں ہیں ہم جھوٹی تو ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات ہے قول زور کی جھوٹی بات کی جو چھوٹتی نہیں ہے لیکن یہ اس رب کی رحمت ہے کہ اس نے روزہ میں ہمیں کس طرح سے اپنی ذات سے خوف کا شعور دلایا ہے انسان روزہ کی حالت میں بھوکا پیاسا ہو ہر نعمت میسر تنہائی بھی ہو لیکن اللہ کی ذات کے خوف کی وجہ سے روزہ نہیں توڑتا تو جو اللہ کے خوف سے روزہ نہیں توڑتا دراصل اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ یقین بٹھاتے ہیں کہ اگر میرے کہنے سے آپ حلال سے رکھ سکتے ہو تو یقین انحرام سے اور میرے روکے ہوئے سے رکھ سکتے ہو تو اصل میں روزہ کی حقیقت کو بھی دیکھیں حقیقت اس کی کیا ہے صبح صادق سے لے کے غروبِ افتاب تک ہم جب کھانے پینے سے روکے رہتے ہیں ذرا سوچیں ہر چیز حلال ہے نہ وہ کھانے کی چیزیں حرام ہیں نہ پینے کی چیزیں حرام ہیں نہ شور بیوی کا تعلق حرام ہے لیکن مخصوص اوقات میں حکمت کے تحت اسے چھڑوایا یہ چھوٹا روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں وہ روزہ جو برائی سے ہے کیونکہ حلال چیزیں تو بہرحال استعمال کرنی ہے روزے کی حالت میں اگر نہیں کھاتے افتار کے بعد وہی چیزیں کھاتے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب حلال کردہ چیزیں استعمال کرتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جب حلال چیزوں پر پابندی بندہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو یہ اعتماد نصیب ہوتا ہے کہ ہاں میں حرام سے بھی رکھ سکتا ہوں یہی تو تقویٰ ہے تقویٰ کی کسی نے تعریف کی اللہ یراک مولا کا حی سما نہاق یہ کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا تو اصلا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان میں بہت بڑی چیز جھوٹ ہے کیونکہ جھوٹ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے جھوٹ برائی پر امادہ کرتا ہے ام الخبائس ہے تمام برے اخلاق کی جڑ بن جاتی روٹ خراب ہو جاتی ہے جس چیز کی بھی جڑ خراب ہو جاتی جس فودے کی جڑ خراب وہ فودہ برقرار نہیں جس عمارت کی بنیات خراب ہو جائے وہ عمارت برقرار نہیں رہتی اور جس انسان کے دین کی بنیات خراب ہو جائے جھوٹ پر قائم ہو جائے اس کا دین بھی برقرار نہیں رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے اور آپ اس زندگی میں دیکھئے کہ جھوٹ کہاں کہاں ہے ایک جھوٹی زندگی ہے جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ارادہ کریں کہ جھوٹ چھوڑنا ہے اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے پھر یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس طریقے سے جھوٹ شامل ہو جاتا ہے کہیں سودہ بیچنے کے لیے کہیں رشتہ کرنے کے لیے کہیں تعلقات بنانے کے لیے کہیں جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ جس رنگ میں بھی ہو جھوٹ حرام ہے جھوٹ جہنم تک لے جاتا ہے اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے یہ بات تہہ کریں گے اور پھر جس جس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے یہ آپ کی زندگی میں شامل ہے آپ خود آگے بڑھ کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تیس دن کی مشکت سے جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ بھرپور تیاری کر لیں گے آپ بھرپور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی پھر دعائیں بھی کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور ہمیں سچ پر گامزان ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہ رہے اسی طرح سے دوسری بڑی برائی جس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے وہ زبان کی برائی ہے گالی گلوچ ہو یا شروغ الہنگامہ ہو یا تانہ دینے کی بات ہو یا غیبت چغلی کی بات ہو زبان کی آفتیں زبان کی برائیاں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم تک کھینچ کر لے جاتی ہیں اس لیے زبان کے حوالے سے ارادہ کر لیں کہ اس زبان سے انشاءاللہ غلط کلام نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی روزے سے ہو وہ نہ شروغل کرے نہ گالی گلوچ کرے اگر کوئی اسے گالی دے تو وہ جواب میں یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں آسان نسخہ ہے میں روزے سے ہوں تو روزہ رکتا ہے روزے کی وجہ سے انسان کو واقعی سہارا مل روزہ واقعی ڈھال ہے روزہ اس طرح دوزخ سے ڈھال بنتا ہے تو شورو غل ہو لڑائی جھگڑا ہو گالی گلوچ ہو یا جھوڑ بولنا ہو یا غیبت چغلی کی بات ہو یہ تمام کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل داغدار ہو جاتا ہے اور انسان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو زبان کی حفاظت کرنی ہے روزے کی حالت میں خاص طور پر کیونکہ روزے میں ہمارے لیے آسانی ہے اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں تو باہر کا شیطان اگر حملہ ور نہ ہو تو اندر کے نفس پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے تو ان دنوں میں بڑی خیر و برکت ہے جلدی کریں اور ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اسی طرح سے رمضان میں جن کاموں سے خصوصی اجتناف کرنا ہے ان میں قلب کے آمال بھی ہیں دل کے برے آمال میں سے جو دلوں کو خراب کر دیتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں ان میں بغض رکھنا بھی ہے انسان کا دل بغض سے ناپاک ہوتا ہے اور بغض کیسے پیدا ہوتا ہے اس کاغاز تو ایک چھوٹے سے خیال سے ہوتا ہے وہ وصفصہ وہ خیال جو باہر سے شیطان ڈالتا ہے عام دنوں میں پھر نفس پرائی پر آمادہ کرتا ہے رمضان میں یہ سلسلہ یوں چلتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں خیال آتا ہے یا ایک انسان پہلے سے عادی ہے کسی کے بارے میں پہلے سے دل میں بغض رکھا ہوا ہے تو برا خیال بدگمانی کی صورت میں انسان کے اندر اپنی جڑے جھوانی شروع کرتا ہے اور بغض اور کینے تک جا پہنچتا ہے یہی بغض اور کینہ حسد تک حسد انتقام تک پہنچا دیتا ہے بغض کا سب سے بڑا ریزلٹ یہ ہے نتیجہ یہ کہ انسان صلح رحمی نہیں کر سکتا اس کے رشتداریاں اس کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں تو بغض سے اپنے دل کو پاک کرنا کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں اپنے رشتوں کو بحال کر لیا جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بغض کی برائی میری نیکیوں کو کھا رہی اور حسد میری نیکیوں کو اس طرح آگ لگا رہا ہے جس طرح سے لکڑی کو آگ لگتی ہے لکڑی جل جاتی ہے ایسے میری نیکیاں جل رہی ایک خاتون مجھے ملی اور کہنے لگیں کہ بائیس برس ہو گئے ہمارے اپنے فیملی کے لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں میرے حزبن کے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کی بولچال بائیس برس ہو گئے نہیں ہیں بس چھوٹی سی بات پر اختلاف ہوا پھر بات بڑھتی گئی اب دل اتنے دور ہو گئے ہیں کہ مدتیں ہو گئی ہیں ہم آپس میں کبھی ملے ہی نہیں لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے جب انہیں پتا جلا انہوں نے جا کے صلح کی تو ایک مہینے کے اندر اندر اتفاق سے اللہ کی تقدیر سے بھائی کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے اتنا شکر ادا کیا کہ بروقت مجھے پتا چل گیا مجھے اس کا شعور مل گیا اور میں نے بغض سے کنارہ کا شیخ تیار کی اپنے حزبن کو تلقین کی اور اس طرح سے ہم صلح رحمی کرنے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح سے وہ کام جن سے خصوصی طور پر اجتناب کرنا چاہیے ان میں سے ایک ظلم کرنا مظلوم کی آسے بچنا ظلم کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق نہ دینا اور کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا یہ ظلم شرک سب سے بڑا ظلم اسی لیے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اس ایک احی کو اپنے لیے توجہ کا مرکز بنایا جائے اسی کی عبادت کی جائے اسی کی اطاعت کی جائے اور اسی طرح سے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ظلم یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے کسی کی اختلفی کی جائے کسی کے بارے میں ظلم کا جو بھی طریقہ استعمال کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں مظلوم کی آہ سے بچو تو مظلوم کی آہ ارش تک جاتی ہے تو مظلوم کی آہ سے بچنا ہے کسی پہ پہلے ظلم کیا زیادتی ہوئی تو ایسے میں اس سے موفی مانگ لیجئے اور بہت سے لوگ ہیں جو موف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آپ اپنی کوششیں جاری رکھئے اسی طرح گناہ کے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں ایک خاتون مجھ سے ملی کہنے لگی کہ میں اپنے زندگی میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتی ہوں بس دو کام یہ میری زندگی سے نہیں چھوٹتے ایک تو یہ کہ میں حجاب نہیں کر سکتی دوسری بات یہ کہ ہم سود کا سسلہ ترک نہیں کر سکتے اس کے لیے ان کے پاس بہت سارے جواز تھے تو آپ دیکھئے کہ جب سود کھانا ختم نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا کہ اب بھی جو سود کھانا نہ چھوڑے وہ اللہ رس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اصل میں یہ نکتہ نظر کا فرق ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں کچھ نکی کے کام کر لیے جائیں تو اس طرح سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا کچھ گناہ کے کام مرضی سے بھی کر لیے جائیں تو نکی کے کام بڑھ جائیں گے تو اس کی وجہ سے گناہ منیمائز ہو جائیں گے تو یوں ہمارے لیے بخشش کے اسباب پیدا ہو جائیں گے جو سود کھاتا ہے کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو دور کا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال پر آگندہ ہیں لباس غبار علود ہے اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے جبکہ اس کا گوشت جس غزہ سے پروان چڑھا ہے وہ حرام ہے جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام مالکہ ہے اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ تو زندگی میں کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں بس رمضان میں یہ تیہ کر لیں کاروبار سودی ہے اللہ سے دعا کر لیں کہ سودی کاروبار سے نجات پانی ہے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے یہ ایک دن میں نہیں چھوڑ جاتا پہلے آپ ارادہ کریں گے پھر آپ اس سے نکلنے کے لیے دعائیں بھی کریں گے کوششیں کریں گے اللہ تعالیٰ سباب پیدا کر دیں کتنے ہی گھرانے ہیں جنہوں نے سود چھوڑا اللہ تعالیٰ نے رزق میں فراوانی عطا فرما دی اسی طرح گناہ کے دیگر امور ہیں جیسے والدین کی حق تلفی ہے پھر گھرے لو زندگی میں آپس میں جو ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں قطع رحمی کرنا یہ سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے رمضان میں اچھا موقع ہے ان گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وقت ملا ہے تو فائدہ اٹھا لیں اسی طرح سے بہت زیادہ جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ حق تلفی ہے کسی کا حق قصب کرنا یہ کتنی بڑی بات جس کا حق قصب ہوتا ہے اس سے پوچھئے کہ وہ کس طرح سے انگاروں پہ لوٹتا ہے حق قصب کرنے کی کتنی صورتیں ہیں حق تلفی کی کتنی صورتیں ہیں ہم اگر دیکھیں تو رشوت لے کر کتنے ہی لوگ دوسروں کا حق مار لیتے ہیں کچھ لوگ رشوت دے کر مارتے ہیں کچھ رشوت لے کر مارتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لینا وراثت میں کسی کو اس کا حصہ نہ دینا پھر کسی کے مارکس زیادہ آ سکتے ہیں لیکن اپروچ کر کے اپنے مارکس لگوا لینا کسی کی جاب ہو سکتی اس کی لیاقت کی بنیاد پر لیکن اس کی جاب کے راستے میں رشوت کے تحت روڑے اٹھکا دینا پھر آپ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں دیکھتے ہیں لوگ محنت کرتے ہیں ساری زندگی محنت کرتے ہیں لیکن کوئی ایک فرد ایسا ہے جو ساری محنت کو اپنے کھاتے میں لکھوا لیتا ہے حق تلفی کرتا ہے کسی دوسرے کو آگے نہیں آنے دیتا آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھئے دوسروں کا کریڈٹ خود لینا یہ کتنی بڑی حق تلفی ہے کسی کے کام پر اپنے نام کی بنیاد رکھنا کتنی بڑی حق تلفی ہے رشتہ داروں میں بھی غیر رشتہ داروں میں بھی حق تلفیاں بہت ہوتی ہیں اس دفعہ رمضان میں آپ تہہ کر لیجئے حق تلفیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ کسی کا حق نہیں مارنا جب آپ کسی کا حق نہ مارنے کی تھان لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حق تلوائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا جائز مقام دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو وہ جنت ملے گی جو حق تلفیاں نہ کرنے والوں کے حصے میں آئے گی جو حق پر قائم رہنے والوں کے حصے میں آئے گی تو رمضان میں جن خطاؤں جن غلطیوں کے ہم مرتقب ہوتے ہیں ان میں یہ خصوصی چندے غلطیاں تھیں جن سے اجتناب کرنا ازہد ضروری ہے ان دنوں میں آپ تیہ کر لیں گے بار بار ارادہ کریں دعائیں کریں اس کے لئے ایسی چیزوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے ایسی مجلسوں میں جانا بھی ضروری ہے اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں سمجھیں اسے اور ان سے نکلنے کے راستے تلاش کریں قیام اللہ علیہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعائیں کریں نمازوں کے بعد دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خرابیوں ان غلطیوں سے بچا لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں ہمیں ہماری تمام غلطیوں خطاؤں سے پاک کر دیں اور جنت جانے کے لیے جن نیک عمال کو کرنے کی ضرورت ہے ان کے راستے کی ان رکافتوں کو دور فرما دیں وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے الہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار بے الہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار